حضرت علی فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی بچہ سے کوئی روئے حضرت علی فرماتے ہیں لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کی بندے میں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا میں اللہ سے جور دیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ مارک ہو گئے اور زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والے کی منزل جنت ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنے دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا حضرت علی فرماتے ہیں پریشان نہ دعا کرو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اکتیار ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کی حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں اور جو ہوگا بہترین ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چھہرے کی طرف نہ دیکھو ہو سکتا ہے اس کے شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں گرور کا بیچ بودیں حضرت علی فرماتے ہیں برے انسان کی صحبت سے پرحیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہیں دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت علی فرماتے ہیں آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے حضرت علی فرماتے ہیں یہ دنیا پہ کتنا عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو اکل مند مانتے ہیں اور بے حیاء کو خوبصورت کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا حضرت علی نے فرمایا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا حضرت علی نے فرمایا کہ محبت جب روح سے ہوتو پھر اجزان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا حضرت علی فرماتے ہیں خواہش بادشاہوں کو گلام بنا دیتی ہے مگر صبر گلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں سکون کی کمی محسوس ہوتو اپنے رب سے توبہ کرو انسان کی گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کسی کے موں پہ بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا آدمت بنانا کیونکہ انسان بہت خود کرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جس انسان کو گصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اس سے برداست کرنا اور جو پسند ہو اس کو اتزا کرنا حضرت علی فرماتے ہیں نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کے فکرے سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چونے گی حضرت علی فرماتے ہیں قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال لگنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اچھا سکس ہے کیونکہ بھیڑ ہمیزہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے